سفریلیا میچ سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کو اعلان کر دیا اسفریلیا‏ سفریلیا سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم میں بعد ک Bern ¿ ہر کرتے گی پیشنے کی پاکستانی جو بالنگ تھی وڈ کپ میں مکمل طور پر بیکار تھی پاکستانی بالنگ مکمل طور پر زیرو تھی اور ای شیک اپ میں بھی پاکستان کی بالنگ بھی مکمل طور پر زیرو تھی اور وڈ کپ میں بھی پاکستان کی بیٹنگ اور بالنگ دونی مکمل زیرو تھی اس لئے پاکستانی ٹیم میں تبدیلیوں کا اعلان کر دے کہ اسٹریلیہ کے خلاف پاکستانی ٹیم میں تبدیلیہ ہونے چاہیے جہاں پر بات کریں کہ پاکستان اسپین کے تو پاکستان اسپین مکمل تھے اور پر ناکام ہے جہاں پر آسٹریلیا آسٹریلیا کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ کہتا ہے جو پاکستان کے میچز تھی وہاں پر عبرار احمد کو نئے کلائے گیا شاداب خان کو بار بار کلائے گیا بابر آزم کپتان بابر آزم تھے جس کی وجہ سے ان کو شاداب خان کو بار بار موقع دیتے تھے اپنی دوستوں کو ٹیم میں شامل کر دیتے جس کی وجہ سے پاکستان کرکر ٹیم کو بہت بڑا نقصان ہو اور پاکستان کرکر ٹیم کو پر بہت بہت اثر پڑا اس کی بات پاکستان کرکر ٹیم کا نئے کپتان کا اعلان ہوا جو کہ پاکستان کرکر ٹیم کا نئے کپتان شاہین افریدی مقرر کر دیا اس کی بات پاکستان نے ٹیم میں تبدیلوں کا اعلان کر دیا کہ پاکستان نے ٹیم کو مکمل طور پر تبدیل کر دینا چاہیے کیونکہ انڈیا میں جو وڑ کپتا ہو پاکستان کی طرح پیچھ ستی لیکن وہاں پر پاکستان نے اچھکار کرتا کی نہیں تکائی جس طرح پاکستان نے اسٹریلے سے شکست کھائی انگلینڈ سے شکست کھائی افغانستان سے شکست کھائی انڈیا سے شکست کھائی جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بری شکست کو کا سامنا کرنا پڑا اس کی بات پاکستان کی پوری ٹیم ہی تبدیل کر دی پاکستان ٹیم کی پوری منیجمنٹ ہی تبدیل کر دی تو اس کی بات پاکستان ٹیم میں کچھ تبدیلیاں آنے لگی جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو تبدیلیاں آئی ہے ان میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئے ہیں تو اس میں صرف پانچ بڑی تبدیلیاں آئے ہیں آپ لوگ بتا چلوں کہ پاکستان ٹیم میں پانچ تبدیلیاں یہ ہے کہ نمبر ون یہ ہے کہ محمد آمر کو پاکستان ٹیم میں واپس لائے جائے گا محمد آمر کو پاکستان ٹیم میں کمبیک کرے گا اور محمد آمر کو پاکستانے ٹیم میں دوبارہ شامل کرے گا محمد آمر پاکستان کر کر ٹیم کے زبردست بالر ہے اور اس کو آسٹریلہ کے خلاف پاکستان ٹیم میں کمبیگ کرے گا دوسری نمبر کی بات کرے تو دوسری نمبر کی بات کرے تو عماد وسیم کی بات کی کہ عماد وسیم کو بھی پاکستان ٹیم میں لائے جائے گا کیونکہ عماد وسیم بھی پاکستان کے زبردست بالر ہے اور عماد وسیم کو پاکستانے ٹیم میں ہونا چاہیے تو عماد وسیم کو بھی لائے جائے گا اس کے ساتھ بات کریں شرجیل خانوں کے شرجیل خان کو بھی پاکستانے ٹیم میں لانا ضروری ہے شرجیل خان کو بھی پاکستانے ٹیم میں واپس لائے جائے گا اور شرجیل خان بھی پاکستانے ٹیم میں ہوگا اس کے ساتھ بات کریں سیم آیوب کی سیم آیوب کو بھی پاکستانے ٹیم میں لانا بہت ہی ضروری ہے سیم آیوب کو بھی پاکستانے ٹیم میں شامل کر دیا جائے گا سیم آیوب بھی پاکستان کے لیے ٹیم کی اپننگ کی بس پاکستان نے ٹیم میں کمبیہ کیا اور پاکستان کرکر ٹیم میں دوبارہ شامل کر دیا ہے ان بڑے بڑے کلالے کے آنے کے وجہ سے پاکستان کرکر ٹیم پر بہت بڑا اثر پڑے گا اور پاکستان نے ٹیم ایک پازیٹیو کی طرف جائے گی اور جیتو کی طرف جائے گی اس کی بات بات کی کہ امام الحق کو ٹیم سے نکال دیا جائیں گے آغا سلمان کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا محمد نواز کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا شاداب خان کو ان ٹیم سے نکال دیا جائے گا حریس رہب کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا حسن علی کو بھی ٹیم سے نکال دیا جائے گا جو سارے سپارشے کی لڑے ٹیم میں موجود ہیں سارے سپارشوں کی لڑے کو ٹیم سے باہر کر دیا جائے گا ان سپارچوں کی لڑے کو ٹیم میں کوئی جگہ نہیں جو سپارچوں کی لڑے میں نے آپ لوگ بتائی ان سارے کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا اور پاکستان کرکر ٹیم کی نئی اپنر بھی سامنے آگے جس میں ایک سیم آئیوب ہے اور ایک پخر زمان ہے جو کہ پاکستان کرکر ٹیم کے لئے بیٹنگ سارا انجام دیں گے اپننگ سارا انجام دیں گے اور ابرار احمد کو بھی پاکستان ٹیم میں لائے گئے تو یہ بہت بڑے تبدیلیاں ہو گئی ہے پاکستان کرکر ٹیم میں سٹری رہے کے خلاب